اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر آف کیمسٹری اور میں ہوں اکار عظیم اور آج کا ہمارا ٹاپک چیپٹر نمبر سیون فرسٹ ایر تھرمو کیمسٹری سے ہے اور آج کا ہمارے ٹاپک کا نام ہے گلاس کیلوری میٹر کیلوری میٹری کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تھرمو کیمسٹری کی ہی ایک برانچ ہے اور اس کے صرف دو ٹاپکس ہماری بک میں ہماری ٹیکس بک میں شامل ہیں اور یہ فیڈرل میں بھی ہیں ایم ڈی گائٹ کے حوالے سے بھی کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں اور لانگ قویسٹنز شارٹ قویسٹنز کے حوالے سے بھی ایم سی کیوز کے حوالے سے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس گلاس کیلوری میٹر یا کیلوری میٹری کیا چیز ہے کیلوری میٹری is a branch of science that deals with the measurement of energy changes energy changes کو میر کرنا یا energy کو میر کرنا کیلوری کا مطلب ہے energy اور میٹر کا مطلب ہے میرمنٹ تو ایسی science کے ایسی branch جو energy measurements کو deal کرتی ہو enthalpy measurements کو deal کرتی ہو اسے کیا کہا جاتا ہے glass calorie میٹر کہا جاتا ہے یا کیلوری میٹری کہا جاتا ہے اب glass calorie میٹر کیا ہوگا یہ ہمارے پاس کوئی instrument ہوگا جو کہ calorie سے مراد energy میٹر سے مراد میرمنٹ جو کہ energy میرمنٹ یا enthalpy میرمنٹ کے اندر ہماری help out کرے گا کیا یہ glass کا بنا ہوگا ایسا possible نہیں ہے یہاں پر glass سے مراد ایک ٹائپ کا برتن ایک ٹائپ کا بیکر ہے اور یہاں پر جو ہمارا glass یا بیکر ہے یہ کس چیز کا بنا ہوتا ہے زیادہ تر cases میں یہ copper کا بنا ہوتا ہے تو اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ یہ glass کے بھی بنے ہو سکتے ہیں ایسا possible نہیں ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں کیا ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ calorie میٹری calorie جو ہے calorie is related to energy our enthalpy meter is related to measurement so calorie میٹری is a branch of science or chemistry or thermo chemistry that deals with the measurement of energy changes کہ کسی chemical reaction میں either energy evolve ہو رہی ہے یا absorb ہو رہی ہے اس کو میئر کرنا ایک تو ہوتا ہے اسے detect کرنا وہ ہم thermo chemistry میں کرتے ہیں اسے میئر کرنا ہمارے پاس کیا ہوگی calorie میٹری ہوگی اب یہ جو ہمارا glass calorie میٹر ہے this is used to measure two types of enthalpies the first one is enthalpy of neutralization and the second one is enthalpy of solution یاد رہے کہ enthalpy of neutralization always exothermic ہوگی اور اس کے اس میں یہ یاد رکھیں جب ہم strong acid اور strong base کو لیں گے تو ہماری جو value ہے وہ minus 57 kg per mole کے round about آئے گی اس کی جو energy measurement ہوگی اسی طرح سے اگر ہم اس کی construction کی بات کریں تو this is made of two boxes ایک جو ہے ہمارے پاس outer box ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس inner glass یا inner box ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ made of copper کا بنا ہوتا ہے یہ جو outer box ہے یہ wooden ہوتا ہے زیادہ تر cases میں لکڑی کا بنا ہوتا ہے outer box اور inner box کے درمیان میں اچھی خاصی space ہے جس کو ہم cotton سے یا کسی بھی insulating material سے بھر دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو inner beaker ہے وہ external atmosphere سے مکمل طور پر isolated ہو جائے اس کے بعد ہمارے پاس inner beaker ہے اور inner beaker کے اندر جو ہے ایک تو ہمارے پاس thermometer set ہوتا ہے thermometer اس میں لگا ہوتا ہے stand کے اوپر اسی طرح سے اس کے ساتھ exterior جو ہے وہ fit to over ہوتا ہے وہاں پہ جو بھی چیز آپ رکھیں گے ان کے reaction کو speed up کرنے کے لیے ہلانے کے لیے اور اس کے علاوہ اس کو ہم cover کر دیتے ہوتے ہیں lid سے اور جو formula ہم apply کرتے ہوتے ہیں use کرتے ہوتے ہیں that is q is equal to m s del t اب اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں پہلے process ہم بعد میں discuss کریں گے کہ یہ q کیا چیز ہے m کیا چیز ہے s کیا چیز ہے اور del t کیا چیز ہے دیکھیں جی ہمارے پاس q جو ہے یہ تو وہ heat ہے جو evolve ہوگی ہے absorb ہوگی جو ہم نے measure کرنی ہے اور یہ جو del t ہے that is difference in temperature اب جب بھی کوئی chemical reaction ہوتا ہے تو ہم initial temperature t1 بھی find کر لیتے ہیں اور final temperature t2 بھی find کر لیتے ہیں اور جب ہم نے del t نکالنا ہو تو ہم کہتے ہیں t2 minus t1 تو del t ہمیں difference in temperature وہاں سے آ جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس m جو ہے that is mass of reactants یاد رہے کہ جو بھی آپ چاہے آپ enthalpy of neutralization find کرنے جا رہے ہوں چاہے آپ enthalpy of solution find کرنے جا رہے ہوں جو بھی آپ reactants لیں گے وہ chemical reaction کے مطابق chemical equation کے مطابق اور ان کے stoichiometric amount آپ کو لینے پڑیں گے ایسا نہیں ہے جیسے for example ہم اسی process کو use کرتے ہو اسی instrument کو use کرتے ہو enthalpy of neutralization of hcl اور nao h find کر سکتے ہیں اب جو chemical reaction ہمیں stoichiometry بتا رہی ہے یا stoichiometry ہمیں بتا رہی ہے کہ کتنے mol nao h lینے چاہیے کتنے mol hcl لینے چاہیے تو اتنی ہی amount میں ہمیں reactants لینے پڑیں گے اور وہ fixed documentric amount ہوگی جو کہ ہمیں balanced chemical equation سے پتا چلے گی اسی کو follow کر کے ہم chemical reaction perform کر سکتے ہیں randomly ہم nao h اور hcl کو ڈال کے کبھی بھی enthalpy of neutralization find نہیں کر سکتے تو جب بھی ہم reactants use کریں گے known mass of reactants یعنی ان کا mass ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس s ہے that is specific heat of reactants our compound کی specific heat اپنی ہوتی ہے تو وہ ہم اس کو ملٹی ان تینوں کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو ہمارے پاس جو total heat ہے جو کہ اس reaction میں either absorb ہو رہی ہے یا evolve ہو رہی ہے وہ ہمیں پتا چل جائے گی اب ہم آ جاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اسے operate کر سکتے ہیں دیکھیں جی equal and stoichiometric amounts of egg سے زیادہ اگر reactants ہیں جیسے for example nao h اور hcl hcl liquid form میں nao h کا بھی آپ نے solution بنایا ہوا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا equal amounts میں ان دونوں کی equal amounts کو کس کی اندر transfer کرنا پڑے گا آپ کا جو inner beaker ہے جسے آپ glass کہہ رہے ہیں اس glass کے اندر اسے transfer کرنا پڑے گا تو میں نے لکھا stoichiometric amounts of reactants are taken in inner beaker and equal amounts are taken مطلب reactants آپ equal amounts میں لیتے ہیں جو کہ according to stoichiometry ہوتا ہے number two initial temperature is noted جیسے ہی آپ reactants add کریں گے تو آپ initial temperature note کر لیں گے وہ آپ کے پاس کیا چیز ہوگی T1 ہوگا then آپ کے پاس کیا ہے reaction is allowed to take place by continuous stirring اس کے بعد آپ final temperature note کریں گے یاد رہے کہ during the course of reaction یا جو temperature ہے وہ مسلسل change ہو رہا ہوگا quite possible in case of endothermic reactions یہ کم ہو quite possible in case of exothermic reactions یہ زیادہ ہو یہ ہے کہ آپ کو ہر 30 seconds کے بعد temperature دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا کیا چینجز آ رہے ہیں جب آپ دیکھیں کہ تقریباً ایک منٹ یا دو منٹ تک temperature کے اندر کوئی change نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا reaction proceed ہو چکا ہے اب آپ اس کو final temperature consider کر سکتے ہیں ویسے جو ہم higher level پہ اس کی performance کرتے ہیں تو ہمیں ہر 30 seconds کے بعد جو ہے وہ temperature لینا پڑتا ہے اور ہمارے پاس یا تو graph کچھ اس طرح سے آتے ہوتے ہیں یہ temperature ہے اس طرف اور اس طرف time ہے جیسے جیسے time گزر رہا ہے یا تو temperature بڑھ رہا ہوگا اور after some time یہ constant ہو جائے گا اور ہم اس طرح سے یہ final value اور initial value نکال سکتے ہیں یا یہ ہمارے پاس exothermic reaction ہے endothermic reaction کے case میں اس طرح ہو سکتا ہے after some time یہ constant ہو جائے گا یہ آپ کا initial temperature t1 ہو جائے گا یہ final temperature t2 ہو جائے گا تو ہر 30 seconds کے بعد ہمیں temperature note کر کے graph بنانا پڑے گا اور وہاں سے ہمیں جو ہے وہ delta t کے value پتا چلے گی t2 minus t1 ہم یہاں سے delta t نکال لیں گے delta t کو put کریں گے باقی دو چیزیں ہمیں پتا ہوں گی اور ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمارا جو reaction ہے وہ exothermic ہے یا endothermic ہے اور اس میں کتنی heat evolve ہوئی ہے یا absorb ہوئی ہے جیسے for example آپ لیں enthalpy of neutralization اگر find کرنی ہو تو آپ اس طرح سے find کر سکتے ہیں naoH لیں equal amount میں hcl لیں 25 ml یا 50 ml یا 30 ml یہ لے لیں 30 ml یہ لے لیں دونوں کو آپس میں ملائیں اور یہ exothermic reaction کیونکہ naoH بھی strong base ہے اور hcl بھی strong acid ہے تو highly exothermic reaction ہوگا اور جو اس کے لئے enthalpy آتی ہے اس کی amount ہے minus 57 kilojoul پر mol enthalpy of solution کے case میں endothermic reactions بھی ہو سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا topic اگر آپ کا اس سے related کوئی بھی question ہے تو آپ instagram facebook ورڈس ایپ کسی بھی platform پہ ہمیں access کر سکتے ہیں ہم سے assistance لے سکتے ہیں online assistance بھی available ہے اور یاد رہے ہماری ویڈیوز کو like کرنا چینل کو subscribe کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے دوستوں کے درمیان میں شیئر کرنا نہ بھولا کریں کیونکہ ہمیں آپ کی بہت زیادہ support کی ضرورت ہے thank you very much